ویلکم بیک ناظرین جی ہاں دونوں ہاتھوں سے معذور شخص نے ڈرائیونگ لائسنس حاصل کر لیا اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے یہ بہت بڑی بات ہے کہ جس کے ہاتھ نہیں ہیں لوگ گاڑی تو ہاتھ سے چلاتے ہیں لیکن ہاتھوں کے بغیر اس نے ڈرائیونگ لائسنس اپنا حاصل کر لیا اور وہ گاڑی چلانے میں ماہر نکلا اپنے پیروں سے اپنے پیروں کی مدد سے وہ گاڑی چلانے میں ماہر نکلا اور اس کے اتنے اچھے سکلز ہیں اس نے اپنے پیروں کو اس طرح سے ٹرین کیا ہے کہ اس کو ڈرائیونگ لائسنس دینے پر گورنمنٹ مجبور ہو گئی یہ شہری کہاں کا ہے یہ بھارت کا شہری ہے چلنائے کا رہائشی ہے تیس سالہ تھانسن تیس سالہ تھانسن اس کا نام ہے جس نے ٹانگوں سے گاڑی چلانے کا ہنر سیکھا ہوا ہے اور وہ لوگ دیکھ کے حیرت میں بھی ہیں فریشان بھی ہیں اور گورنمنٹ مجبور ہو گئی کہ اس کو لائسنس ملنا چاہیے تو یہ ایک بڑی ہی انٹرٹیننگ اور دلچسپ قسم کی خبر تھی جو میں نے اپنے ناظرین سے شیئر کروں اب بڑھتے ہیں اپنی نیکسٹ خبر کی طرف وہ خبر بھی بہت زیادہ ہی یہ عجیب خبر ہے پہلی والی دلچسپ تھی یہ والی عجیب اور یہ عجیب خبر ہمارے پاس یہ ہے کہ امریکہ کا ایک شہر ہے باستن یہاں پر ایک ایسا قانون ہے جو کہ جب میں نے پڑھا تو مجھے بڑی حیرت ہوئی مجھے لٹرلی بڑی حیرت ہوئی یہ قانون پڑھ کے کہ رات کو آپ بستر پر سونے نہیں جا سکتے اگر آپ نہائے نہ جی ہاں سن کے حیرت ہوئی نا آپ کو بلکل یہ باستن میں قانون ہے امریکہ کا جو سٹی ہے باستن کہ آپ رات کو نہائے بغیر سو نہیں سکتے اور سنڈے والے دن نہانے پہ پبندی ہے سنڈے کو نہا نہیں سکتے تو یہ ایک عجیب و غریب قسم بھی بات ہے عجیب و غریب قانون ہے اور اس کی وجہ شاید ہی ہوتی ہوگی کہ محول کی لودگی پاپولیشن اور گندگی سے بچاؤ یا کوئی بھی انہوں نے ایسا سسٹم بنایا ہوگا جس کی وجہ سے انہوں نے یہ قانون متعارف کروایا ہے اور یہ بہت ہی عجیب قانون ہے ہمیں اگر کوئی یہ کہے کہ آپ نے سونا ہے اور سونے سے پہلے لازمی نہانا ہے جو کہ ایک اچھی بات ہے نہانا لیکن ہم تو بھئی منموجی ہیں ہم لوگ تو منموجی ہیں ہمارا دل کرتا نہاتے ہیں دل کرتا تو چار چار دن پانچ پان دن تک نہیں نہاتے اور پھر دوسروں کو پریشانی میں ڈالتے ہیں جو آپ کے عجیب بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو یہ ہم دو خبریں آپ کے لیے دلچسپ اور عجیب ڈھونڈ کے لائے تھے آپ نے کومنٹ اگر کرنا ہے تو وہ آپ ہمیں بتائیں گے کہ ہمارے شو کے اندر کیا امپرویمنٹ آنی چاہیے لاؤ انفورسمنٹ ہمارا جو ادارہ ہے پنجاب سیف سٹیز کا اس کے مقابلے اس کو دیکھتے ہوئے کیا تبدیلی آنی چاہیے اور اگر کسی بھی قسم کی آپ چیز چاہتے ہیں جو ہم اپنے پروگرام کے اندر ایڈ کریں تو وہ ہم نے کومنٹ کر کے بتانی ہے ہمارے شو کا فیڈبیک آپ نے کومنٹ کر کے بتانا ہے اور یہ بتانا ہے کہ ہم کیا چیز ایڈ کریں کیا چیز سپٹریکٹ کریں کس طرح سے بہتری آ سکتی ہے ہمارے پروگرام میں اور ہم کس طرح سے قانون کو افیکٹیو بنا کر لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں تو یہ آپ نے بتانا کہاں ہے آپ نے جی ٹویٹر پہ بتانا ہے ہمارا ٹویٹر اکاؤنٹ ہے پی اے سی اے سیف سٹیز اور ہمارا فیس بک کاؤنٹ ہے پنجاب سیف سٹیز ان دو اکاؤنٹ پہ آپ نے ہمیں کومنٹ کر کے بتانا ہے تو اب ہوا جاتا ہے پروگرام کا وقت ختم ملیں گے آپ کے ساتھ دوبارہ ایک نئے سیگمنٹ میں نئے سیگمنٹ کے اندر اور نئے مارننگ شو میں اس کے ساتھ ساتھ آپ مجھے اجازت دیجئے اپنا بہت خیال رکھئے اللہ حافظ